مجھے آج تو تقریباً بیس دن ہو گئے ہیں میں سٹیل ادھر ہوں اور میں نے ادھر بھی خان صاحب کے لئے ساؤنڈی لگایا ہوئے اور اس کے لئے ہمارا کیمپ بھی لگا ہوئے اور خان صاحب کے لئے آئے ہیں بس ادھر ان کی حفاظت کے لئے تاکہ کوئی ان کی طرف مہلی آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکے جیسا کہ وہ نواز شریف نے ایک پالی سوری پیدا کی ہے مطلب پالی ہے پیال کے بڑا بڑا کیا ہے مریم صاحب آہ جو کہتی ہیں کہ وہ بنی گالا میں یا زمان پالک میں چھپ کے بیٹھا ہے جس کا اپنا باپ پھر ترخم بورٹر پہ ایک اے فوٹی سیون لے کر کھڑا ہوئے ٹھیک ہے اور وہ وہاں پاکستان کی فائدت کر رہا ہے خود وہ لنڈن میں چھپ کے بیٹھا ہے اور اتنے یہ لوگ اتنے ڈارفوک ہیں یہ خان کو جو ڈارفوک کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو اتنے ڈارفوک ہیں جن کا اپنا باپ اپنی حکومت میں پاکستان نہیں آسکتا صرف انہوں نے یہ کیا یہاں حکومت کرنی ہے پیسہ کمانا ہے باہر جانا ہے عیاشی کرنی ہے مرنا ہے لاش کو ڈیلیور کر دینا پاکستان میں یہ پاکستان ہے قبرستان نہیں ٹھیک ہے اگر تم لوگ کی لاش یہاں آتی ہے تو اس کے ساتھ تم لوگ کوشش کرو کہ لاش کے ساتھ جو پیسہ لوٹ کر لے کر گئے ہو جو ہماری عزت کو پاکستان کی عزت نفس کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کو بھی واپس بھیجا کرو پھر یہ خالی لاشوں کے لیے قبرستان نہیں ہے یہ پاکستان ہے تو یہاں پر جو ملک کو لوٹا ہے تم لوگوں نے ٹھیک ہے اور تباہ کا لوٹا ہے تمہارے بچے پرداد دیرنانے جو بھی تم لوگ بان چکے ہو لیکن تم لوگ کو ابھی بھی ہوش نہیں آ رہی ہے کہ بس کریں رحم کریں اس پاکستان پر ہمارے بچوں کا مستقبل سوچ لو تو یار تم لوگ اس قدر گھٹیا ہو کہ تم لوگ کا سیاست جب کوئی لینا دینے نہیں ہے جس کا اپنا خواند ہی اپنی بیوی کو وزیراعظم منتا ہوا نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے تو تم لوگ کیسے کہہ سکتے کہ وہ پاکستان کی وزیراعظم بنے گی اور میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک اگر وہ وزیراعظم بنتی ہیں تو میں ان سے یہ امید ضرور کرتا ہوں جیسے انہوں نے نو مہینے کا کام ساڑھے چار مہینے میں کیا تھا نا تو وہ یہ پاکستان کا مستقل پھر اتنی سپیڈ میں جو ہے واپس لائیں میں تو یہ ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خان صاحب کو کوپی کرنے پہ لگی ہے خان صاحب ایسے ہاتھ لائیں گے وہ ایسے ہی لائیں گی ٹھیک ہے اب یہ شکر ہے وہ خان صاحب کی طرف پشاوری چپن نہیں پہن رہی ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ جوتے خان صاحب نے جو پہننے شروع کی ہیں یہ صرف ہی نہیں کوئی یہ لوگ مجھے کہتے ہیں خان صاحب کو کوئی ایک بات بتا دو جو انہوں نے پوری کی ہو ٹھیک ہے سب سے بڑی بات میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا تھا ان کو رولاؤں گا میں ان کو گسیٹوں گا رولایا بھی ہے گسیٹا بھی ہے اپنی ایک عمر میں تم لوگ ڈر کے بیٹھے ہو الیکشن سے تم لوگ بھاگ رہے ہو ٹھیک ہے میں نے سب کے جلسے کی ہیں سارا ساؤنڈ اپریٹ کرتا رہا ہوں نون لیگ پرائیویٹ ٹھیک ہے اور ان کے میں نے بلاول ہاؤس تک گیا ہوں سندھ کے لاہور کے بیریٹان والے میں نے نون لیگ کے کافی جلسے کی ہیں میں دوزہ تیرہ سے ساؤنڈ کی فیلڈ میں ہوں لیکن وہاں پر وہ کراؤڈ بھی نہیں تھا وہ مزہ بھی نہیں آتا جو پی ٹی آئی میں آتا ہے پی ٹی آئی کا کراؤڈ پیسوں سے نہیں آتا اس لئے ان میں جذبہ ہوتا ہے مجھے پبلک ریسپونس دیتی ہے مجھے اچھا لگتا ہے اور میں خان صاحب کے لیے والنٹیرلی کام کرتا ہوں مجھے کوئی شوک نہیں ہے پیسو کا یا کسی چیز کا میں ادھر بھی بیس دن سے آ رہا ہوں اپنے پیٹرول پہ آ رہا ہوں اپنے خرچے پہ آ رہا ہوں اور اپنے خرچے پہ کھا رہا ہوں ٹھیک ہے کیم بھی ہم لوگوں نے لگایا ہے لوگ کو کھانا بکھلاتے ہیں خود بھی کھاتے ہیں لیکن تم لوگ یہ جو بات سوچتے ہو کہ خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے کبھی آونا زمان پارا خوشبو لگا کے او چلو یہاں نہیں آنا تم لوگ زمان پارا کے پاس سے گزر جاؤ او چلو موڈرل ٹاؤن تو آجو او لاہور تو آجو پنجاب تو آجو اسلام آباس سے تو تم لوگ نکلو اتنی تم لوگ کی اوقات نہیں ہے اور تم لوگ ہم پہ حکومت کرو گے تو میں تم لوگ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ غلط فہمیاں مت دیکھو خواب دیکھنا بند کر دو آپ لوگ کی بہت مہربانی کوئی آپ کو جلسے کا حکم دیا گیا ہے کہیں پہ تیاری کے لیے کوئی اس طرح کی تک امران خان نکلیں گے عوام کے اندر عوام تو ابھی یہ منگل والے دن ٹیوزڈے والے دن سے جو ہے نا سارا پروسیجر سٹارٹ ہو جائے گئے انشاءاللہ خان صاحب کمپین بھی کریں گے اور ہم خان صاحب کے ساتھ ساتھ کریں جیسے کنٹینر پر جب انہیں گولیاں لگی تو میں ان کے آگے کھڑا ہوا تھا چار گولیاں مجھے بھی ہیٹ ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد بھی میں کھڑا رہا ہوں خان صاحب نے جذبہی بہت آگے کا کر دیا خان صاحب نے چیز کو ختم کر دیا ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے اب تو یہ چیز ہے اگر خان صاحب کہیں بھی ہمیں کہیں گے تو انشاءاللہ میں اپنا ساندزو سرم لے کر خان صاحب کے ساتھ ساتھ ہوں گے بہت شکریہ